السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رزا افیشیل یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے تو چلی دوستو اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں آج کا جو ٹوپک ہے وہ آپ جان چکے ہوں گے تھمنیل پر دیکھ کر آج ہے پندرہ اگست دوہجار بائیس جی ہاں دیکھیں پندرہ اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا ظالموں کے چنگل سے ہمارے دیش کو آزادی ملی تھی تو بڑی خوشی کا دن ہے اور میں آپ سے بتا دوں کہ پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا چلی دوستو اگست میں ترنگا فیرائیں گے ترنگا فیرائیں گے تو کس جگہ پر فیرائیں گے پندرہ اگست میں ہمارے ہر جگہ فنسن ہوتے ہیں تو اس میں شہاب بائی کہاں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے سننے میں یار آ میرے بھائیوں پہلے میں آپ سے یہی بتا دوں کہ شہاب بھائی جو ہے ہو سکتا ہے کہ آج میرے سٹی میں بھی یعنی کہ شرکت کر سکتے ہیں لیکن 99% اپ ڈیٹ یہ نکل کے آ رہی ہے کہ شاید شہاب بھائی اپنی 99% آ رہی ہے تو مشکل ہی ہے کیونکہ شہاب بھائی اج میرے سٹی نہیں جائیں گے کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پبلک بے کابو ہے پبلک ان کے آگے بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ جو دشواریاں پبلک کے ہوتے ہوئے شہاب بھائی کے سامنے آ رہی ہیں اگر پولیس پرشاشن کا اتنا سمرتن نہیں ہوتا تو شاید شہاب بھائی اپنے اس مقام پر جہاں تک ابھی تک آ چکے ہیں شاید ہی مشکل سے آ پاتے کیونکہ پولی اس میں ساتھ رہا ہے بہت بڑا سمرتن رہا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کل بتایا تھا کہ شہاب بھائی ہوتل کلارک میں رکے ہوئے تھے بندن وارہ میں تو وہاں پر رکنے کے بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ پبلک زیادہ ہے تو انہوں نے رات کو قیام وہی پر کیا اور قیام کرنے کے بعد میں صبح فضر کی نماز کے بعد میں شہاب بھائی ہوتل بندن وارہ کے جو ہوتل کلارک تھا بندن وارہ کا جو ہوتل کلارک تھا کلارک ریکسٹورینٹ تو وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ہوتل کو چھوڑن کے بعد شہاب بھائی پہنچے تو وہاں سے اٹھارہ کلومیٹر چلنے کے بعد یعنی صبح فضل کی نماز کے بعد میں شہاب بھائی نکلے اور اٹھارہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں ہوتل ڈیلیکس آیا جہاں پر شہاب بھائی نے ناشتہ کیا اور آرام کیا اب میں آپ سے ایک بات اور بتا دوں عزیز دوستو ساتھیوں میرے عزیزو کہ وہاں سے نصیر آباد کا چوراہا چار یا پانچ کلومیٹر پڑتا ہے جہاں پہ کل شہاب بھائی جو میں آپ کو یہ چودہ اگست کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں آج جو پندر اگست ہے جیسے بھی اپ ڈیٹ آگے انشاءاللہ تعالی جہاں رکے ہیں جہاں تیرنگا فیرائیہ کہاں پندر اگست میں انہوں نے بھاگ لیا شرکت کی انشاءاللہ کل کو آپ کو ہم سب بتا دیں گے تو دوستو آپ ہماری چینل پر بنے رہے اگر آپ کو ہماری باتوں میں تھوڑی سی بھی سچا ہی لگتی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ہم بڑی محنت سے آپ کے لئے ویڈیو لاتے ہیں شہاب بھائی کی لوکیشن لاتے ہیں تو میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی جسے ہوتل کلارک کو چھوڑنے کے بعد میں ہوتل ڈیلیکس ماہ کے رکیتے ہیں اٹھارہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں صبح فضر کی نماز کے بعد میں تو وہاں سے نصیر آباد کا چوراہ چار یا پانچ کلومیٹر پڑتا ہے جس میں کہ وہاں سے دو روٹ جاتے ہیں ایک روٹ جاتا ہے وہاں سے پندرے سے سولے کلومیٹر اجمیر شریف ہے اور وہاں سے کشنگڑ ہوتے ہوئے میگا ہائیوے پر جو روڈ نکل رہا ہے تو وہاں سے اگر شہاب بھائی جائیں گے تو اجمیر شریف جو ہے پھر وہ سائٹ سے رہ جائے گا اور میگا ہائیوے سے ہوتے ہوئے شہاب بھائی کو دو یا چار اور بیچ میں سٹی پڑھیں گی گاؤں پڑھیں گے بہت ساری ہوں تو گاؤں جگہ جگہ شہاب بھائی کو چھوٹے چھوٹے گاؤں پڑھ رہے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے گزرنے کے بعد بھی شہاب بھائی کے ساتھ اس قدر پبلک ہے بے حساب پبلک شہاب بھائی کے ساتھ جلی ہوئی ہے تو میرے دوستو عزیز ساتھیوں فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی میں نے پندر اگست سے ریلیٹڈ ایک کلام تھا جو ہمارے بھائی نے پڑھا ہے وہ کلام بہت فیمس ہے بہت عام ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ کلام ہزار بار بھی سن لیا ہوگا کیونکہ اتنا فیمس وہ کلام اور نہیں سنا ہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں دو تین شیر میں اس کلام کے سنا رہا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں شہاب بھائی کے لیے دعا کریں اور کمنٹیں بہت آ رہی ہیں اتنی کمنٹ آ رہی ہیں فون بھی آ رہے ہیں کہ شہاب بھائی بھائی آپ یہ نہ بتائیں کہ ایک بھائی نہ میں کمنٹ کی اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ نہ بتائیں کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے نام آپ چاہیں نہ بتائیں لیکن لوکیشن وہ بتائیں جیسے کہ اجمیر شریف ہے جو بڑی سٹی ہے جو بڑا شہر ہے کہ شہاب بھائی اس وقت وہاں تک پہنچ چکے ہیں کیونکہ یوٹیوب کا دورہ دوستو یوٹیوب کا زمانہ ہے آپ جانتے ہوں گے کہ یوٹیوب پر کتنا فیک چلتا ہے زیادہ تر تو فیک چلتا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات اور بتا دوں کہ وہ لوگ غلط کرتے ہیں جو فیک نیوز دیتے ہیں تو اس بھائی نے یہ کہا کہ آپ صحیح لوکیشن بتائیں تو میرے عزیز ہم بالکل وہ لوکیشن بتا رہے ہیں جہاں پر اسٹیم شہاب بھائی ہیں اس نے ایک بات اور کہی کہ شہاب بھائی کو لوگوں نے پاکستان پہنچا دیا اور ہم نے دیکھا کہ باغا بوٹر پر وہ پہنچ گئے ہیں تو میں نے اسے سمجھایا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے آپ شہاب بھائی کے دیکھیں ہمیں جو شہاب بھائی کے چینل ہیں شہاب چدر اوفیسیل ایک بھائی ہمارے اور ان کا چینل ہے اور کچھ بھائی ہمیں اور اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اگر ہمارے کیرلا میں رہتے ہیں ملیالم بولتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں ہم کو تو اس کے ذریعے ہم آپ لوگوں تک جو اپ ڈیٹ ملتی ہے تو جو بھی ٹوٹی فوٹی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن بتاتے ہیں سچ ہیں میرے عزیزوں شہاب بھائی کی جو اگلی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی بتا دی جائے گی فیلحال آپ یہ کلام سن لیتی اگر آپ کو اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں تو معبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اور یہ کلام ہر مسلمان کے لیے ہیں جو مسلمان بھی سنے گا انشاءاللہ اپنے اوپر فکر کرے گا سنیے کہ تلی میں نظاموں دی ممبئی میں علیہا جی کلیر میں میرا ساپر ہے جن کی بڑی ہستی کلیر میں میرا ساپر ہے جن کی بڑی ہستی اور شہر بریلی میں اور شہر بریلی میں رہتے ہیں رضا خان میں بھارت کا مسلمہ چھوڑا تھا نہ چھوڑوں گا باطل یہ وطن میں تو باندے ہوئے پھیرتا ہوں ماتھی سے کفن میں تو باندے ہوئے پھیرتا ہوں ماتھی سے کفن میں تو میں شان ہوں بھارت کی میں شان ہوں بھارت کی اور بھارت میری پہچان میں بھارت کا مسلمہ کچھ بھی ہوں مگر آگے پڑھنا نہیں چھوڑوں گا بھارت کے لٹیروں سے لڑنا نہیں چھوڑوں گا اس ملک کی علفت میں اس ملک کی علفت میں ارہ ہو جاؤں گا قربان میں بھارت کا مسلمہ کیوں ڈر کے جیوں رکھوں کیوں بند میں موہ اپنا جنگوں میں بہائے آگے میں نے بھی لہوں اپنا اس دے شکمیٹی پہ اس دے شکمیٹی پہ میرا بھی ہے احسان میں بھارت کا مسلمہ میں بھارت کا مسلمہ میں بھارت کا مسلمہ دوستو عزیز ساتھیو کیسا لگا آپ کو یہ کلام اگر اچھا لگا ہو تو دعاؤں سے نوازیں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو اپ ڈیٹ آگے انشاءاللہ ملتی رہے گی بہت سارے لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں اور میں شہاب بھائی کے لیے بہت دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی شہاب بھائی کے لیے دعا کریں اور بہت سارے لوگ ہم سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ شہاب بھائی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم بھی آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کریں اور ہمارے چینل پر بنے رہے انشاءاللہ کیونکہ سچی اور اچھی خبر آپ کو ملے گی شہاب بھائی کے تعلق سے جو بھی ملے گی انشاءاللہ بالکل سچی خبر ملے گی جب شہاب بھائی باغا بورٹر پر پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ تب ہی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ آج باغا بورٹر پہ پہنچ چکے ہیں اور پاکستان میں انٹری کر چکے ہیں انشاءاللہ بنے رہیے اللہ حافظ دعاوں میں آدھ رکھیں اسلام علیکم